پروگرام بریکنگ بیریئرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ کے حالات کہاں تک پہنچے اسرائیل کے پرائیم مینسٹر مسٹر نیتن یہو نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ ہم پر لا دی گئی ہے ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی لیکن ہم اس کو ختم کریں گے ہم نے اس کو سٹارٹ نہیں کیا لیکن we will finish it یہ بات انہوں نے ایسی کہی ہے کہ جو ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے اور ہمیشہ یہ کہا جائے گا کہ اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے شروع نہیں کی لیکن ہم اس کو ختم کریں گے یہ کیسی چتاونی انہوں نے دی ہے کیسی دھمکی انہوں نے دی ہے انہوں نے کیا بات کی ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اسی کے ساتھ حماس کا ایک لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سیس فائر کے لیے تیار ہے جنگ بندی کے لیے تیار ہے کیا حماس اب جنگ بندی پر تیار ہے گھٹنوں پر آ گیا ہے یہ کیا ہے اور اسرائیل نے اپنی اس جنگ کا دائرہ کار بڑھا کر لبنان تک لے گئے ہیں لبنان پر اسرائیل کی طرف سے سٹرائکس کی گئی ہیں یہ اور اسی طرح کی اور خبریں کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے مسٹر نیتن یاہو کی اس سپیچ کی جو کہ انہوں نے نیشن سے خطاب کیا اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا دنیا سے کہ اس جنگ کو ہم نے شروع نہیں کیا لیکن اب ہم اس کو ختم کریں گے ان کا کہنا تھا یعنی ہم اس کو مکمل کریں گے یعنی اب جو ہوگا وہ ہماری طرف سے ہوگا ابھی تک جو ہوا وہ حماس کی طرف سے ہوا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم پر لادی گئی ہے جنگ اور اس طریقے سے ہم پر یہ جنگ لادی گئی ہے کہ ایک وحشیانہ اور ایک بہت حولناک اور خوفناک طریقے سے یہ جنگ ہم پر لادی گئی ہے یہ کہنا تھا مسٹر نیتن یاہو کا یہ بات ریکارڈ کا حصہ اس لیے بن گئی کہ کہیں پر پوری دنیا میں جب بھی کوئی کانفلکٹ جنم لیتا ہے تو اس کے بعد ان کے لیڈرز کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آتی ہیں تو اب یہ ریکارڈ میں رہے گا کہ اس جنگ یہ جنگ جتنا بھی آگے بڑھے گی اس کا اختتام جو بھی ہوگا لیکن اب یہ کتابوں میں لکھا جائے گا کہ مسٹر نیتن یاہو نے یہ کہا تھا اور اس لیے لکھا جائے گا کیونکہ یہ سچ ہے کہ جو حملہ ہوا ہے وہ حماس کی طرف سے ہوا ہے ایک اتہائی خوفناک حملہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بروٹیلٹی یا اس طریقے سے ہم پر لادی گئی ہے کہ اس کا جواب دیئے بنا ہم رہنی سکتے اور اب ہم اس کو ختم دریں گے تو یہ بات سچ ہے کیونکہ اس سے پہلے حماس کا جو حملہ ہوا ہے وہاں پر اسرائیل پر وہ اتنا خوفناک حملہ تھا کہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس طریقے سے کسی کے بارڈرز کے ذریعے ملک کے اندر گھس کر وہاں کی خواتین کے ساتھ ہے ظلم وہ جو ہے اس کو بھلایا نہیں جا سکے گا تو مسٹر نیتن یاہو کا یہ کہنا کہ یہ ہماری طرف سے سٹارٹ نہیں ہوئی یہ سچ ہے اور اسی طریقے سے اس کو یاد رکھا جائے گا لیکن اب وہ اس کو ختم کس طرح کریں گے وہ ان کے پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ابھی تک کی جو اس کے بارے میں ڈیولپمنٹس ہیں اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ ابھی اگلے چند دنوں میں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں گو کے ہماس کے ایک لیڈر کی طرف سے یہ کچھ ایسی چیز نظر آئی ہے کہ وہ کیا جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں لیکن جو میں نے یہ بات کہی کہ یہ ابھی ختم ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی یعنی کہ تیسرا کنٹری بھی اس کے اندر شامل ہو جائے اب اس تیسرے کنٹری یا تیسرے فریق کی جو بات کی جا رہی ہے تو دیکھئے ہیں تو دو فریق نا یعنی اگر آپ اس پوری دنیا کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں تو ایک طرف کچھ کنٹریز ہیں اور ایک طرف باقی کنٹریز ہیں میں آپ کو یہ بھی بتائی دوں کہ امریکہ سے لے کر یورپ تک تمام کے تمام کنٹریز نے اسرائیل کو سپورٹ کر دیا ہے تمام کنٹریز یورپین کنٹریز نے کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ہماس کا یہ جو دہشتگردی ہے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں ایسی دہشتگردی پہلے دیکھنے کو نہیں ملی تو پورا ویسٹ اور یورپ تو اسرائیل کے ساتھ ہے لیکن جو میں نے یہ کہا کہ ہماس کے ایک لیڈر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں پہلے ہم آپ کو اس کے اوپر یہ بتائی دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ کیوں کی گئی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس طرف لے کر جاؤں گی کہ جہاں پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو سٹیٹمنٹ انڈیا کے پرائیم نسٹر نریندر مودی صاحب کی طرف سے آئی ہے تو اس کے بعد انڈیا اور اسرائیل کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ ٹرانس فارمڈ ہو گئے ہیں ایک نیا رخ ملا ہے اس کے پر بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتائی دوں کہ جو محمد بن سلمان ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جائز حقوق اور پیس کے لیے لانگ ٹرم پیس کے لیے ہم پلسٹینینز کے ساتھ ہیں اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سعودی ریبیا پلسٹینینز کے ساتھ ہوگا یہ پہلے سی ہم نے کہہ دیا تھا یہ جو جنگ شروع کی گئی ہے اس کے پیچھے ایجنڈا ہی وہ ہے کہ جس کے اوپر جو سعودی ریبیا اور ڈیل ہو رہی تھی اسرائیل کی وہ نہ ہو سکے تو وہ تو ہو گیا ان کا مقصد پورا لیکن سعودی ریبیا نے تو ساتھ دینا ہی دینا تھا اس کی مجبوری ہے لیکن دیکھئے جو انہوں نے الفاظ استعمال کی ہیں محمد بن سلمان نے انہوں نے کہا ہے جائز حقوق اب جائز حقوق کا مطلب یہ ہے کہ جو رائٹس ان کے بنتے ہیں پلسٹینینز کے اور اگر لانگ ٹرم پیس کی بات ہو رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں یہ ایک وہ نہیں کہہ سکتے آپ کے انہوں نے بغیر کسی اس کے لگے لپٹے یہ کہا ہے کہ نہیں ہم ہر طریقے سے ہر طرح پلسٹینینز کے ساتھ ہیں یہ بات انہوں نے نہیں کی تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ سعودی ریبیا کو بھی یہ معلوم ہے اور وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے تو اس پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے چل رہا ہے دائر ہے ان کو تو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا اچھا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی باتچیت کے لیے تیار ہیں یہ کہا ہے ہماس نے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہماس کے جو ایک لیڈر ہے جو کہ غیر ملکی یعنی کہ جتنے بھی اس وقت فورن میڈیا ریپورٹس ہیں اس کے مطابق آگیا ہے کہ موسیٰ ابو مرزوک جو کہ عرب میڈیا سے وہ بات کی اور اس نے یہ کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا سیز فائر ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماس ایسی کسی کوشش اور تمام جتنا بھی ڈائلوگ ہے اس کے لیے تیار ہے یہ ابو موسیٰ مرزوک نے کہا ہے ہماس کا جو لیڈر ہے انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں اور اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عرب لیگ کا اب اجلاس ہوگا اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا لیکن اسی کے ساتھ جو القسام بریگیڈ ہے اس نے ایک بہت بڑی دھمکی دی ہے اسرائیل کو القسام بریگیڈ نے یہ کہا ہے کہ ہر فلسطینی کے بدلے جو ان کے پاس اسرائیل کے ہوسٹیج ہیں اس کو ایک ایک کر کے مارا جائے گا تو ایک طرف اگر ہماس کا یہ لیڈر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں ہم ہر طرح کی باتچیت کے لیے تیار ہیں تو اسی میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری طرف سے القسام بریگیڈ کی طرف سے کہ اگر تم نے ایک بھی پلسٹینین کو مارا تو تمہارا ایک ایک کر کے ہم ماریں گے حالانکہ ایسا بھی ہوا نہیں بہت سارے پلسٹینینس جو ہیں وہ تو ہم جب آپ کو تعداد بتائیں تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی تک جو ہے ایٹھ ہنڈرڈ سے زیادہ جو ہے حملے ہو چکے ہیں وہاں پر اور تقریباً سیون ہنڈرڈ سے زیادہ جو فلسطینی ہیں وہ بھی مارے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ تین ہزار سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں اور تقریباً ہنڈرڈ کے قریب جتنی بھی ان کی گھر تھے وہ مسوار ہو چکے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ کو نقصان پہنچا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جبکہ اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ تقریباً ففٹین ہنڈرڈ کے قریب ان کی ہلاکتیں پہنچ چکے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک دن کے اندر جو ہے وہ ففٹین ہنڈرڈ کے قریب مارے جائیں کسی جنگ میں لوگ پہلے ہی دن کے اندر وہاں پر جو حملہ ہوا تو یہ بہت بڑی ایک جنگ ہوتی ہے تو جناب یہ تو رہی ابھی اس وقت تک کی بات اب جو حماس کی طرف سے جو دھمکی دی گئی ہے اس میں میں آپ کو تھوڑی سی اور بات بتائی دوں اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی قیدی کی ایک فوٹیج جاری کی جائے گی اور جیسے ہی کوئی پلستینی مرے گا تو ان کی طرف سے جو ہے وہ جو ان کے پاس قیدی ہوسٹیج ہیں اس کی فوٹیج جاری کی جائے گی کہ کس طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے یہ ایکزیکلی وہی سیم پیٹرن ہے جو ہم دیکھتے ہیں ٹی ٹی پی کا تو جو میں نے ٹویٹ کیا جو میں نے لکھا کہ ٹی ٹی پی اور حماس جو ہیں وہ ایک ہی کوئن کے دو سائیڈز ہیں تو غلط تو نہیں کہا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مارو تو تم دیکھو تم بمباری جو کر رہے ہو تو ہم جو ہیں ایک کر کے تمہارے اس کو فوٹیج جاری کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے اچھا اب جو اسرائیل نے لبنان تک یہ دائرہ کار بڑھایا ہے اس کے پر جو بات کی جاری ہے کہ کہیں تیسرا ملک اس میں انوالو ہو جائے یہ رشیہ نے بھی کہا ہے رشیہ نے اس بات کا ظاہر کیا ہے شک یعنی کہ خوف کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دوسرا تیسرا ملک جو ہے وہ بھی اس میں اب شامل ہو جائے گا اور یہ جنگ بہت بڑھ جائے گی میں نے آپ کو اپنے پہلے پروگرام جو میں نے اس میں کیا تھا میں نے اس میں ہی کہا تھا کہ جو حضب اللہ ہے اگر اس کو استعمال کر لیا گیا کیونکہ اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شامل ہوگا اس کے اندر تو امریکہ کی طرف سے حضب اللہ اور ایسی تمام پارٹیوں کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر تم لوگ اس میں شامل ہوئے تو تمہاری خیر نہیں ہے حضب اللہ کو یہ میسیج پہنچا دیا گیا ہے کہ خبردار اگر تم نے اس کے اندر شرکت کی اور ایران کا ساتھ دیا تو اس میں تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور وہ کہتے ہیں گہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے خیر یہاں پر تو گہوں اور گھن کی بات نہیں ہے سب کے سب ہی جو وہ اکٹھے ہیں لیکن اس میں اسرائیل نے یہ ان کو بھی دھمکی چتاونی دے دی ہے کہ جناب اگر حضب اللہ صاحب آپ اس میں داخل ہوئے جناب یہ پارٹی تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے لیکن اس میں اب اسرائیل نے کیا کیا کہ اس نے وہ کہتے نہ کہ یہ سٹریٹیجی ہے نا یعنی ایک طرف یو ایس جو ہے وہ اس نے ان کو روکا کہ آپ نے اس میں شامل نہیں ہوا لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ فارمز پر کی ہے وہاں سے گولہ باری تو جب یہ ہوا تو اس کے بجائے کہ اسرائیل جو ہے وہ انتظار کرے کہ بھائی آپ کو تو امریکنز نے یہ کہا تھا کہ آپ نے شامل نہیں ہونا آپ تو بمباری کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا جو سٹریف کا دارہ کارب وہاں تک بڑھا دی ہے اور اب لبنان بھی اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے ایک طریقے سے آپ دیکھیں شامل ہو گیا نا کیونکہ اسرائیل کی طرف سے حملے لبنان پہ بھی کیا جا رہے ہیں اور لبنان کی طرف سے پہلی جہاں پر بمباری ہوئی ہے میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ جنگ آلریڈی بڑھ چکی ہے اب دو نہیں بلکہ ایک تیسرا کنٹری بھی اس میں شامل ہو چکا ہے تو اس پہ اب جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتائی اور ہر لمحہ جو ہے کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جو تعداد ہے زخمیوں کی مارے جانے والوں کی وہ تو بڑی رہی ہے لیکن اس کے احساسات کچھ اور نئی چیز ہیں جو ہیں وہ کیا کیا اور ہے اس کے بیک گراؤنڈ پر بہت کچھ چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے نیکس پروگرام میں رکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گی لیکن اس وقت میں بات کروں گی کہ ایک اپینین سامنے آیا میرے اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ پبلش ہوا ہے جس میں کہ کاؤنسل فور فورن ریلیشنز میں یہ پبلش ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو انڈیا کے پرائے منسٹر موڈی سٹیٹمنٹ آن اسرائیل کرائیسس کہ جو ان کی طرف سے انڈیا کی طرف سے اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کو فون کالیج آنی شروع ہو گئے انڈیا کی طرف سے انڈیا کے پرائے منسٹر نے ان کو کہا کہ کیا چاہیے بلکل یعنی کہ یو ایس کی طرح سے جیسے کہ یو ایس نے اپنا وارشپ وہاں پر بھیج چکے لیکن انڈیا کی طرف سے سب سے پہلے وہاں پر عام لوگوں کی طرف سے بھی کہنا شروع ہو گئے وہ کہ ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو اس صورتحال میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت یہ جو ریلیشنز پہلے ہی بہت اچھے تھے گو کہ انڈیا اور اسرائیل کے لیکن اس کے بعد انڈیا اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہیں وہ ایک طریقے سے ایسے ٹرانس فارم ہوئے کہ اب ان کو جو ہے وہ خط نہیں کیا جا سکے گا یا یہ کم نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ جو ریلیشنشپ تھا صرف ایک اس ایک پوائنٹ پر انڈیا کی طرف سے ایسے سولیڈاریٹی کا اظہار کیا گیا ہے اسرائیل کے ساتھ اور اس طریقے سے ان کو جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے انڈیا کہ اب یہ جو ہے یہ تعلق یہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بہترین تعلق بن گیا ان دونوں کا ٹرانس فارم ہو گیا ایک نئے طریقے سے اور اس میں دیکھئے کہ اب یقینی بات ہے کہ اور بھی یہ آگے بڑھے گا اور اور اس میں جو ڈاکٹر جیشنکر ہے انہوں نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے سٹیٹمنٹ کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سٹینڈ ان سولیڈاریٹی ویڈ ازرائیل ایڈ اس ڈیفکلٹ آور اور اس کے علاوہ اور بھی جو میں نے کہا کہ وہاں پہ تو ہر کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے اس طرح کی بات کر رہا ہے تو ریلیشنشپ تو دیکھئے ان کے پہلی پوری دنیا کے ساتھ بڑے کمال کے جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور ہیں تو اس میں وہ پہلے بھی اچھے تھے اب اور مزید اچھے ہو گئے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے جیسے اگر یہ جنگ اس کا کوئی پیسفل سولوشن فوری طور پر نہیں نکلتا یا یہ سی سپائر نہیں ہو پاتا پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ کنٹریز جو اس کو بند کروانے میں یا سی سپائر کروانے میں آگے بڑھیں گی اس میں انڈیا بھی شامل ہوگا اور انڈیا کا اس کے اندر ایک بہت اہم رول ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ دیکھ لی جیگا آگے چل کے انڈیا جو ہے یو ایس کی طرح اپنے ٹروپس بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا مطلب ٹروپس وغیرہ جو ہے یا ایک بقاعدہ اس کے اندر کیونکہ وولنٹریلی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑنے کے لیے تائے آ رہے ہیں ان کے ساتھ جن لیکن جو ٹروپس کا بھیجنا اور اس کے علاوہ جو اسلحے کا بھیجنا ویپنز کے ذریعے بدت کرنا وہ ایک اور ہوتی ہے لیکن ایسی بھی کوئی چیز سامنے آئی گی تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کی یہ پالیسی رہی ہے ایک تو نون الائنمنٹ کی جو ان کی پالیسی رہی اور اسی کے ساتھ ایک اور بھی جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کوئی بھی جنگ ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے اس میں جو ہے اس میں فیزیکلی شامل نہ ہوا جائے بلکہ وہ نیٹو میں شامل ہی اس لیے نہیں ہوئے اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے ان کو بقاعدہ دعوت دی گئی تھی کہ آجائیں آجو جی آجو جی نیٹو شامل ہو جو تو انہوں نے کہا کہا نیٹو ڈاکٹر جیشنکر کیوں نے کہا نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے ٹھکرا دیا انہوں نے ملکہ لوگ تو مرے جاتے ہیں بھائی لیکن انہوں نے ٹھکرا کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نیٹو کا جو سلسلہ ہے اس میں جنگوں منگوں کا بہت زیادہ سلسلہ ہے دنیا میں جو جنگیں لگتی ہیں اس کے پر کیا کہا جاتے ہیں آپ جانتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا تھے اس کے پر شامل ہونے سے اس منہ پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا ان کی طرف سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے اسرائیل کے لیے اس کے پر بھی جو ہے وہ ہم نظر رکھیں گے ویسے اگر ہم پاکستان کے اس کے پر بھی نظر ڈالے تو پاکستان کی طرف سے جو کیاٹیکر پرائم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے اندر انہوں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے آگے نہ بڑھایا جائے تو پاکستان ظاہر ایک سٹینس تو ہے پاکستان کا میشہ ہے لیکن وہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہے جو کہ بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ ان کا اس کے ساتھ سلوشن ہے انڈیا بھی 50 years تک اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے پاکستان کو بہت سلوشن معاملات میں لیکن جو پاکستان کا اس کے باوجود جو پہلی انہوں نے بات کی وہ یہ کی کہ اس کو بڑھنے سے روکا جائے اس تنازے کو اس کانفرک کو یہ میں سمجھتی بڑی اچھی بات ہے جیسے اس کو کہ آپ نے صرف ایک جہادی قسم جو سٹیٹمنٹ دینے کے بجائے ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں میڈ میں میں رہ کر اور ایک موڈریٹ طریقے سے جو ہے وہ ایک پیغام دیا ہے پاکستان کی ترقصیبی کے جناب نہ بڑھائیں اس کو تو ابھی تک جو ہے وہ یہی سلسلہ ہے میرے پاس اور بہت ساری خبریں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک پروگرام میں جو ہے اگر ہم کرنے بیٹھیں گے تو وہ گھنٹے سے زیادہ کا پروگرام ہو جائے گا اور بھی آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں اس پر بھی ہیں اور کچھ اور بھی ہیں اجازتیں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے بہت ساری خبریں گے